بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ٹپالجی کے اندر سپیسیفائی کر دیتے ہیں کہ ہماری ٹپالجی کے اندر کس پوائنٹ کے اوپر کون کون سے IPV6 بیس نیٹ وکس یوز کیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک ایڈریس بنا لیتے ہیں like2001 colon db8 colon acad colon 1 یہاں پہ IP کیا تھا 192.168.1.0.24 یہ نیٹ وکس تھا تو 192.168 کی جگہ اب ہم یوز کریں گے 2001 db8 acad 1 کی جگہ 1 آگیا آگے 0 کی جگہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈبل کولن لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کر دیا ڈبل کولن اور slash کے بعد 64 تو یہ ہم نے کیا کر لیا ایک نیٹ وک آئی ڈی بنا لی ہے بلکل اسی طرح یہ 192.168.2.0 کا نیٹ وک ہے تو اس کو ہم پیسٹ کر کے اس کو ہم یہاں پر 2 کر دیتے ہیں یہ 3.0 کا نیٹ وک ہے اس کو پیسٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ 3 کا نیٹ وک ہے یہ 10 کا نیٹ وک ہے پیسٹ کریں گے اس کو اور اس کو ہم یہاں پر 10 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے یہ 20 ہے پیسٹ کر کے یہاں پر ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ 20 ہے یہ 192.168.30 ہے یہاں پر ہم نے اس کو پیسٹ کیا اور پیسٹ کرنے کے بعد 1 کو ہم نے چینج کر کے 30 کر دیا تو ہم نے یہ تمام نیٹورک سپیسیفائی کر دی ہیں جبکہ یہ آپ کا پبلک نیٹورک تھا 200 کا تو اس کو ہم یہاں پہ 1 کی جگہ 50 کر دیں گے اور یہاں پر ہم اس کو 100 کر دیتے ہیں پس طرح سے ہم نے نیٹورک آئی ڈیز یا نیٹورک پریفکسز ہیں وہ سپیسیفائی کر دی ہیں کہ کون سی جگہ پہ ہم IPV6 کی کون سی نیٹورک پریفکسز استعمال کریں گے اب نیکس ٹیپ کے اندر ہم راوٹرز کو اس کے مطابق کنفیگر کر لیتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم آر ون پہ آتے ہیں آر ون پہ اینیبل کیا اینیبل کرنے کے بعد شو آئی پی انٹرفیس بریف کی کمانڈ کو یوز کرتے ہیں تو شو آئی پی انٹرفیس بریف نے ہم بتایا کہ انٹرفیسز کے آئی پی اڈریسز کیا ہیں تو ہم نے یہی آئی پی اڈریسز وی سکس میں یوز کر لینے ہیں تو اس کے لیے ہم گلوبل کنفیگریشن موڈ میں آئیں گے تو آپ کے راوٹرز پر بائی ڈیفائلڈ آئی پی وی فور کے لیے راوٹنگ انیبل ہوتی ہے لیکن آئی پی وی سکس کے لیے راوٹنگ بائی ڈیفائلڈ انیبل نہیں ہے تو فرسٹ ٹیپ کے اندر ہم کیا کریں گے آئی پی وی سکس کے لیے راوٹنگ انیبل کریں گے جس کی کمانڈ کیا ہے آئی پی وی سکس یونی کاسٹ راوٹنگ آئی پی وی سکس یونی کاسٹ راوٹنگ انیبل کرنے کے بعد اب ہم انٹر فیس کی اوپر آتے ہیں انٹر فیس فاس ایتھر نیٹ 0x0 کو ipv6 ایڈریس اسائن کرنا ہے تو اس کو ہم نے بتایا ipv6 ایڈریس اور یہاں پر ہم پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے جب پیسٹ کی اس کو ایڈریس ہم نے کیا دینا ہے اس کو ہم نے دینا ہے 1.1 تو 1 ڈبل کالن تک وہ لکھا ہوا ہے جس صرف ہوس کی پوشن میں کیا بتانا ہے 1.64 تو اس کو ایک ipv6 ایڈریس اسائن ہو گیا ہے اب اگر میں یہاں پر ایک کمانڈ یوز کرتا ہوں do show ipv6 انٹر فیس بریف تو یہاں پر آپ دیکھیں تو اس کو ایک بڑا lengthy سا link local address اسائن ہوا ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ نہیں اس کا جو link local address اس کو بھی simplify کیا جائے اب کیونکہ router ہمارا r1 ہے تو اس لئے ہم یہاں پر اس کو بتاتے ہیں ipv6 address fe80 ڈبل کالن ون اور ساتھ میں اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ایڈریس کی جو type ہے وہ کیا ہے یہ link local ہے تو اس طرح سے ہم نے اس پہلے کیا تھا یہ dynamically assigned link local address ہے یا dynamically created link local address تھا اب ہم نے اس کو static link local دے دی ہے اگر ہم اس کو دوبارہ سے do show ipv6 interface brief ویریفائے کریں تو اب اگر آپ دیکھیں تو ایک سمپل سا link local address یہ ہے وہ فاسیترینٹ 0x0 کو assign کیا جا چکا ہے next step کے اندر ہمارا next interface interface serial 0x0 اب serial 0x0 کا ip address ہم دیکھ لیتے ہیں تو serial 0x0 کا ip address تھا 10.1 ٹھیک ہے تو 10.1 کے لئے ہم اپ ایرو کو use کریں گے اور اپ ایرو کو use کرنے کے ساتھ یہاں پر اس کو ہم 1 کو 10 کر دیں گے تو اس کو ہم نے کیا کہہ دیا 10.1 link local address کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ link local address جب وہ non routable address ہوتا ہے اس لئے تمام interfaces کو ایک ہی address assign کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ router 1 ہے تو router 1 کے تمام interfaces کو fe80.1 کا address ہی assign کریں گے اسی طرح سے جو third interface ہے وہ interface serial 0x0x1 تو interface serial 0x0x1 کے لئے ipv6 address اپ ایرو use کریں گے اور اس کو ہم نے ایڈریس ہے نا 30.1 کیونکہ اس کا ایڈریس 30.1 تھا اور link local اس کو ہم نے کیا بتا دینا ہے fe80.1 یہاں سے اس کو exit کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر exit کرتے ہیں اور ایک command use کر لیتے ہیں show ipv6 route تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو c جو ہے وہ directly connected کے لئے ہے اور l جو ہے وہ آپ کے پاس local یعنی اس interface کو کونسا address assign ہوا ہوا ہے تو اب اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو 2001 db8 acad1 double colon zero کی جگہ کے ہاتھ ہے double colon تو slash 64 یہ ایک directly connected network ہے لیکن interface کا جو ip address ہے اس کا 128 کا slash 128 کے ساتھ اس ip address کا ایک local route ہے ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے جو جو interfaces آپ نے configure کیے ان کا ایک ایک route جا اور routing table میں add ہو گیا ہے یہاں بھی پھر ایک route ہے جو کہ multi cast کو support کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ multi cast کے لئے ہے اب ہم اس کو minimize کر دیتے ہیں minimize کرنے کے بعد اس server پہ آتے ہیں server میں config sorry desktop ip configuration تو اس کو ایک ip address assign کر دیتے ہیں like 192.168.100 ip address اس کو version 4 کے لئے دے دیتے ہیں اور gateway بتا دیتے ہیں 192.168.1.1 اب مجھے اس کو aesthetically ایک address assign کرنا ہے تو میں وہ جو address ہم نے copy کیا اس کو paste کروں گا اس کو address کے دینا ہے one double colon hundred slash 64 کو یہاں سے remove کروں گا کیونکہ آپ دیکھیں تو یہ slash کے لئے یہاں پہ ایک separate prefix length کے لئے ایک separate box ہے تو اس لئے اس کو میں نے یہاں پہ کیا کیا backspace اور اس کو میں نے بتا دیا one double colon hundred یہاں پہ اس کو میں بتاؤں گا کہ یہ slash کتنی ہے اس کی 64 اب اگر آپ اس کا جو link local اس کو simplify کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ اس کی مناسبت سے fe80 double colon hundred کا link local address assign کر سکتے ہیں otherwise اگر آپ وہ dynamically created ہے اسی کو رہنے دے تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن gateway کے لئے ہم اس کو بتا دیں گے fe80 double colon one یہ اس کا gateway ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم ایک static ipv6 address ایک end system کو assign کر سکتے ہیں second option اس source پہ آتے ہیں اس source پہ ہم ip configuration میں آئیں گے اس کا ipi 1.11 لیکن اس کو ہم static ipi نہیں assign کرنا جا رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم slack کو use کریں تو slack کی case میں ہم نے کہا تھا کہ end host ایک message generate کرتا ہے router solicitation message جو کہ ff02 double colon 2 جو کہ all ipv6 router dana submit کا multi cast address ہے اس address کی اوپر ایک router solicitation message generate کیا جاتا ہے جس کے response کے اندر router ایک message multi cast کرتا ہے all host یا all ipv6 nodes on a network کے address کی اوپر جو کہ ff02 double colon 1 ہے جس میں router اپنی prefix اس کے بعد اپنی prefix length اور gateway کا address host کو یا client کو بیج دیتا ہے اگر ہم اس کو auto config کو select کرتے ہیں تو آپ دیکھیں two zero zero one db8 ac ad colon 1 یہ وہ prefix ہے جو آئی اس کے بعد اس کا جو mac address تھا جو کہ اس نے link local کے لیے بھی 64 bit میں اس میں eo 64 process کے درور create کیا تھا mac سے وہ interface id اس نے اپنے لیے استعمال کر لی ہے اس کو prefix length کتنی مل گئی 64 اور ساتھ میں اس کو جو gateway کا address ہے ff80 double colon 1 وہ بھی assign ہو گیا ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ڈی ای سی پی اور auto config دونوں کو use کریں تاکہ اس کو ڈی ای سی پی کے ثروہ ڈی ای سی پی کے ڈی ای سی پی کے ڈی ای سرور کا address assign کر دیں تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک ڈی ای سی پی سرور یوز کرنا پڑے گا تو میں فار ٹائم بینگ اس router کو ڈی ای سی پی کے طور کے اوپر configure کر لیتا ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلے global configuration mode ڈی ای سی پی پول اور پول کو ہم ایک نیم دے جاتے ہیں lan1 یہاں پہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا بتانا ہے تو یہ آپ کو کچھ options available ہیں ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ہم نے dns server بتانا ہے اب dns server میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا ipv6 address بتائیں تو ہم یہاں پہ paste کرتے ہیں ہم نے اپنے server کو ip کیا دیا تھا one double colon hundred تو اس کو بتا جاتے ہیں کہ dns server کون ہے one double colon hundred enter کر دیں گے اور یہاں سے ہم اس کو exit کر جاتے ہیں ہم نے صرف ڈی ای سی پی پول کے اندر کسی قسم کی prefix prefix length ویرہ کچھ بھی نہیں define کیا جس ہم نے dns server کا ip address define کی ہے اب میں interface پہ آتا ہوں interface fast ethernet 0x0 اور یہاں پہ اس کو بتاؤں گا ipv6 ڈی ای سی پی اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو client کے طور پر configure کرنا ہے سرور کے طور پر configure کرنا ہے تو میں اس کو سرور کے طور کی اوپر configure کرنا چاہا رہا ہوں تو کہہ رہا ہے پول کا نام بتا دیں تو جو ہم نے pool create کیا ہے اس پول کا جو name ہے وہ ہم نے use کیا ہے lan1 تو ہم یہاں پہ type کر دیتے ہیں lan1 ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس interface کی اوپر ipv6 ڈی ای سی پی سرور lan1 میں نے enable کر دی ہے ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو minimize کرتا ہوں اور host پہ جاتا ہوں اب میں اس کو کہتا ہوں ڈی ای سی پی تو ڈی ای سی پی کے ثرو اس کو کیا مل گیا ڈی ای نی سرور کا ip ساتھ میں میں auto config کو use کرتا ہوں تو slack کے تو prefix prefix length اور gateway مل گیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے second option use کر لی جو first option ہم نے اسے پہلے use کی تھی just slack only یا auto config تو slack only کے result میں ہمیں prefix length prefix اور gateway کا ip ملا تھا اب ہم نے use کی ہے slack پلس ڈی ای سی پی وی سکس تو ڈی ای سی پی وی سکس سے ہم نے کہہ لے لیا ہم نے ڈی ای سی پی وی سکس سے ڈی ای نی سرور کا ip لے لیا اور اس نے ہمیں ساتھ میں gateway بھی بتا دیا تھا تو باقی جب ہم نے auto config کی اوپر کلک کیا تو auto config کے تھو پھر ہمیں prefix prefix length اور gateway کا ایڈرس بھی مل گیا تو اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک host کو statically کیسے آپ ipv6 address assign کر سکتے ہیں اگر آپ صرف slack کی option کو use کریں تو slack کے تھو اس کو prefix prefix length اور gateway کیسے دلوا سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو ڈی ای سی پی کے تھو اور ڈی ای نیس کا ایڈرس assign کروانا ہے یعنی کہ آپ slack کے ساتھ ڈی ای سی پی وی سکس کی option کو use کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کیسے use کر سکتے ہیں جو third option ہے کہ آپ نے صرف ڈی ای سی پی وی سکس کو use کرنا ہے اس کو ہم اس وقت نہیں دیکھ رہے لیکن upcoming lectures میں جب ہم ڈی ای سی پی کا topic پڑھیں گے جس میں ہم ڈی ای سی پی وی 4 اور ڈی ای سی پی وی سکس دونوں configure کریں گے تو وہاں پہ آپ کو detail سے جو ڈی ای سی پی وی سکس کو ڈی ای پی وی سکس اڈریسیز assign کر سکتے ہیں ڈی ای پی وی سکس اڈریسیز assign کرنے کے لیے جیسے کہ ہم نے بات کی یہاں بھی میں just enable کر رہا ہوں اب میں command use کرتا ہوں show ip interface brief تاکہ میں ڈی ای پی وی 4 addresses دیکھ لوں کہ کون کون سے interface کو کون کون سے addresses assign ہوئے ہیں اسی کی base میں میں global configuration mode میں آتا ہوں global configuration mode میں آکے سب سے پہلے مجھے ipv6 unicast routing enable کرنی ہے تو میں میں آئی پی وی 6 unicast routing enable کر دی آئی پی وی 6 unicast routing enable کرنے کے بعد interface fast ethernet 0x0 اس کو مجھے ایک آئی پی وی 6 address assign کرنا ہے آئی پی وی 6 address یہاں پہ میں paste کروں گا اس کو مجھے assign کرنا ہے 2 double column 1 تو یہاں پر ہم اس کو کہتے ہیں 1 اور یہ جو 1 تھا اس کو ہم replace کر دیتے ہیں 2 سے تو اس کو اس کے address assign ہو گیا link local address اگر ہم اس کو simplify کرنا چاہتے ہیں static link local configure کرنا چاہتے ہیں router 2 ہے تو اس کو پھر ہم fe80 double column 2 کا address assign کر دیتے ہیں اور ساتھ میں بتا دیتے ہیں کہ یہ address link local ہے بلکل اسی طرح سے جو باقی کے interfaces ہیں interface serial 0x0x0 تو interface serial 0x0 کا ip address ہے 10.2 آپ ایرو کو use کیا کہ 1 کو 2 سے اور 2 کو 10 سے replace کر دیا link local address same ہے وہ same دے دیا interface serial 0x0x1 interface serial 0x0x1 کو ہم نے ip address دینے ہیں 20.2 ٹھیک ہے تو یہ جو 10 ہے اس کو just 20 کر دیتے ہیں اور link local address ہم پرانے والا دے دیتے ہیں اس کے بعد اب ہم next step کے اندر یہاں سے ہم اس کو exit کریں گے exit کرنے کے بعد r3 پہ آتے ہیں enable global configuration mode اور global configuration mode میں جا کر ipv6 unicast routing enable کریں گے اس کے بعد do show ip interface brief تاکہ ہم تمام interfaces کے ip addresses دیکھ لیں اس کے بعد ہم interface fast internet 0x0 اس کو ہمیں ایک ipv6 address assign کرنا ہے ipv6 address اور paste کرتے ہیں تو اس کا جو address ہے وہ 3 double column 1 تو اس کو 1 کر دیا اور 1 کو ہم نے change کر کے 3 کر دیا اب ہم اس کو بتاتے ہیں ipv6 address fe80 double column router 3 ہے اس کو 3 کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ اس کا ایک link local address ہے next interface interface serial 0x0x0 ipv6 address ہے اس کا ہمیں اس کو 20.1 دینا ہے تو 3 کو ہم 20 کر دیتے ہیں link local ہمیں same interface serial 0x0x1 اس کا ipv30.2 تو اس کو ہم change کر دیتے ہیں 1 کو ہم نے 2 کر دیا 20 کو ہم نے 30 کر دیا link local address same رہے گا اور یہاں سے اس کو exit کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے یہ جو routers ہیں ان کو addresses assign کر دی ہیں اب ہم اگر اس کی local network کے اندر communication کو verify کر لیتے ہیں لیکن اگر ہم اس host پہ ہیں اور host کی اوپر desktop میں جاتے ہیں web browser پہ اور web browser میں جا کے ہم server کا ip address type کر دیتے ہیں جو کہ one double column hundred ہے تو یہ آپ کا جو web server ہے وہ ipv6 کے through sorry اس host کو ہم نے ipv6 address assign نہیں کیا ہوا تو سات والا host ہے جس کو ہم نے ipv6 address assign کیا تھا browser میں آئیں گے browser میں آکے paste کریں گے تو آپ کا جو web server ہے وہ accessible ہے بلکل اسی طرح سے اگر آپ pink کر کے verify کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر ایک option کیا ہے کہ آپ pink fe80 double column one ٹھیک ہے تو آپ اپنی gateway کے ساتھ جو communication اس کو verify کر سکتے ہیں server کے ساتھ اگر آپ communication کو verify کرنا چاہتے ہیں تو وہ fe80 double column میرا خیال ہم نے اس کا change کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم نے change نہیں کیا تھا ٹھیک ہے اس لئے ہم یہاں سے اس کو پھر ہم copy کرتے ہیں copy کرنے کے بعد ping اور یہاں سے ہم اس کو paste کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی server کے ساتھ link local کی پر communication ہو رہی ہے اگر ہم ping two zero one column db eight colon ac ad colon اور اس کے بعد پھر ہم one double colon hundred ٹھیک ہے تو اس کے global address کیوں پر بھی communicate کر کے دیکھ لیتے ہیں تو اس کے global address کے ساتھ بھی communication ہو رہی ہے تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ipv6 کو کس طرح سے enable کر سکتے ہیں upcoming videos کے اندر پھر ہم اس کی routing اور اس کے جو other features ہیں ان کو discuss کریں گے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی کیونکہ اس میں ہمارا جو پرپس ہے بیسک لیب بیلڈ کرنا تھا کہ ہم ipv6 کو یوز کر کے ایک بیسک کمیونکیشن کیسے اسٹیبلش کر سکتے ہیں آپ کمنگ لیکچر کے ساتھ جلد ملتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا تینک یو اللہ حافظ رکھئے